اسلام علیکم خیر مقدم ہے استقبال ہے آپ کا ہمارے اس یوٹیوب چینل پر بہترین خبریں اور اچھی جانکاری حاصل کرنے کے لیے ہمارے اس یوٹیوب چینل سے آپ ہمیشہ ہمیشہ جھولے رہے آئیے آسان شبدوں میں آسان لفظوں میں آج کی خبر آپ کی سماعت کے حوالے اتارتے ہیں آپ کو بتا دیتے ہیں آج جو یہ میں ویڈیو بنا رہا ہوں بڑے افسوس کے ساتھ افسوس ظاہر کرتے ہوئے بنا رہا ہوں دیکھئے کافی دن پہلے ایک انسان مکار آزم جس کو کہا جاتا ہے اس کا نام میں جو اب رکھا ہے اس نے وہ نہیں جانتا لیکن اس کا جو پہلے کا نام ہے جس کو وسیم رزوی کے نام سے جانا جاتا ہے اس نے قرآن کی تقریبا 26 آیاتیں نکالنے کی قرآن سے بات کی تھی لیکن اب آ کر کے ایک بک ڈیبو کے اندر یہ دیکھا گیا ہے کہ انہوں نے قرآن کی آیتوں کو تبدیل کر کے چھاپا ہے یہاں کا وہاں کر کے چھاپا ہے وہ پوری جانکاری آپ کو میں ابھی دینے کے لیے جا رہا ہوں لیکن اس سے پہلے آپ یہ سمجھ لیں کہ ایسا نہیں ہے کہ قرآن کی تبدیل کرنے سے یعنی آگے بیچے چھاپنے سے قرآن کا جو معاملہ ہے وہ کم بڑتی ہو جائے گا آج بھی حافظ قرآن زندہ ہے جن کے سینوں میں یہاں پر قرآن موجود ہے ان سے جب چاہو اس قرآن کی تعلیم کرا لو جب چاہو ان سے پوچھ لو کہ کہاں کون سی آیت کریمہ موجود ہے اس کے علاوہ حافظ قرآن کی آپ بات چھوڑیں عالم دین کی بات چھوڑیں مقرر اسلام کی بات چھوڑیں اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ جللہ شانو نے خود قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے کہ اے لوگو تم یہ مت سمجھ لینا کہ اس قرآن کی ذمہ داری تمہاری ذمہ ہے بلکہ اس قرآن کی ذمہ داری تو تمہارے رب نے خود لی ہے اور تمہارا رب خود ہی اس قرآن کی بہتر حفاظت کرنے والا ہے اور کرتا رہے گا اور میرا رب بہتر حفاظت کرنے والا ہے اللہ قرآن کی بہتر حفاظت بہت سارے معاملات آپ نے ایسے بھی دیکھے ہوں گے کہ گھر جل گیا گاڑی جل گئی لیکن قرآن بلکہ صحیح اور سالم رہا اس کے علاوہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ معاملہ کہاں پیش آیا ہے کہ جہاں پر قرآن کی آیتوں کی تبدیل کی گئی ہے یہ معاملہ پیش آیا ہے ہیدر آباد کے اندر ہیدر آباد کے اندر ایک بگڈیپو کے اندر جب قرآن کو چھاپا گیا تو پہلے تو قرآن کی جو ورقے تھے وہ بلکل اس انداز میں چھاپے گئے بلکل صاف طور پر الفاظ نظر نہیں آ رہے تھے اس کے علاوہ جب ایک مولانا صاحب کہتے ہیں کہ جب میں قرآن خانی میں پہنچا اور میرے پاس یہ پارا جو میں اس کے لین پر آپ کو دکھا رہا ہوں اس سائز کی جو پارے آ رہے ہیں یہ پارا جب میرے ہاتھ میں آیا اور میں نے پڑھنا شروع کیا تو پہلا حرف جو ہوتا ہے وہ پارا اسٹارٹنگ کا جو پہلا حرف ہوتا وہ پارے سے شروع ہوتا جیسے کہ لن تنالور بررہ جو پہلا حرف آئے گا وہ لن تنالور آئے گا تیسرا پارا ہے تو تل کر رسول آئے گا دوسرا پارا ہے سیاقل الصفحہ آئے گا اسی طرح سے آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے پارے کو پڑھنا شروع کیا تو شروع میں وہ حرف موجود نہیں تھا کئی آیتیں کئی حرف میں نے ایسے دیکھے جو لوڈ بدل کر دیئے گئے تھے تو یہ معاملے صرف اسی لئے پیش نظر آ رہے ہیں کیونکہ آج ہمارے قوم نے قرآن کریم کو تاک میں اٹھا کر کے رکھ دیا ہے کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو یہ قوم قرآن کو اتارتی ہے اور تلاوت کرنا شروع کرتی ہے لیکن جیسے ہی رمضان کا پاک اور صاف مہینہ نکلتا ہے یہ قوم پھر سے قرآن کو اٹھا کر کے تاک میں رکھ دیتی اور پورا سال اس قرآن کو اتارنے کا نام نہیں لیتی یہی وجہ ہے کہ آج جس کے جو جی میں آتا ہے وہ قرآن کریم کے ساتھ چھڑ چھاڑ کرتا ہے عزیزو یاد رکھیں کہ اگر قرآن کریم کو آپ اسی طرح سے تاک میں رکھتے رہے اور یوں ہی رکھے رکھے اگر قرآن کریم آپ بھول گئے تو یاد رکھنا مرنے کے بعد آپ کو نبی نہ اٹھایا جائے گا اندھا بنا کر کے اٹھایا جائے گا اس سے پہلے کہ آپ کو گناہوں میں مقتلع کیا جائے عذابوں میں مقتلع کیا جائے قرآنوں سے تاک سے قرآن اتاریں اور اتارنے کے بعد اس قرآن کی تعلیم دیں لوگوں کو اور خود اس کو پڑھنے کی کوشش کریں عزیزان اکرام عزیزان اکرام وقر آپ اس ویڈیو کو کس طرح دیکھتے ہیں کمنٹ بوکس میں مجھے ضرور بتائیں کل انشاءاللہ پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ سے رو برو رہوں گا تب تک کے لیے اپنے بھائی کو اجازت دے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ